اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے آج جو ہے وہ ہم لوگ بریانی بنانے جا رہے ہیں جو کہ پاکستانی سٹائل میں تو چلو دوستو فیڈیو شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم لوگوں نے ٹیمارٹر پیاس اور جو ہے لسہ نہ ترک کر ڈال دیا ہے آئل کے اندر اور ہم نے اپنے جو پیاس تھے ان کو ہم نے اچھے طریقے سے براؤن کر دیا ہے اب اس کو ہم اچھے طریقے سے ہلائیں گے سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے پاکستانی سٹائل میں بنا رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے قورمہ تیار کرتے ہیں مجھے نہیں پتا دنیا بھر میں کس طریقے سے بنتی ہے بریانی دیکھیں پاکستان میں اسی سٹائل سے جو ہے وہ بریانی بنتی ہے اور سب سے پہلے قورمہ تیار کیا جاتا ہے اس قورمے کے اندر جو ہے وہ چاولس ڈال دی جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ٹیمارٹر ہے چکن بریانی بنا رہے ہیں آپ لوگ بھی بریانی بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کے پاس آئیولیبل ہو اس کے بعد ہم لوگوں نے چند مرچے وغیرہ لے دیئے ہیں جو کہ بڑی مرچے ہوتی ہیں اس مرچوں کا ہم نے ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں ہماری مرگیں ہیں جو کہ دھولی بھی تھی اور فریج تھی بلکل لیکن اس کو کرنے میں بہت ٹائم لگتا تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ڈائریکٹ ڈال دیا تاکہ یہ آرام سکھل جائے لیکن دوستا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ دیکھیں ہم نے اس کے اندر لال مرچے پاورڈر ڈال دیا ہے اور یہ ہم نے دھنیا پاورڈر ڈال دیا ہے آپ کے گھر میں جن حساب سے بنتے ہیں اس حساب سے آپ پاورڈر اور دھنیا مکس کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے ہم مزید مکس کریں گے اور اگر آپ لوگوں میرے چینل اچھا لگتا ہے تو پلیس 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 میرے چینل کو آپ لوگ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اب ہم نے اس پر نمک ڈال دیا ہے اسی لیول پر اسی سٹیپ پر آپ لوگوں نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اندر پانی اٹ کیا ہے اب ہم اس کو دھمپے رکھیں گے تاکہ یہ جلدی سے گل جائے دیکھیں اب ہمارا جو مرگی ہے وہ تیار ہو رہا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر سپیشل ممبئی بریانی مسالہ اٹ کیا ہے جو کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں آرام سے آپ کو مل جاتا ہے اور وہ ہم نے کورمی کے اندر اٹ کیا ہے ہمارا کورمہ اب ریڈی ہے مزید اب اس کو تھوڑا سا پکانا ہے تاکہ گوش وغیرہ آرام سے گل جائے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ چاول بوائل کر کے اس کے بعد ہم لوگ اسکندر ڈالیں گے اب یہ دیکھیں ہم لوگوں نے آلو کٹے تھے آلو کٹ کے ہم لوگوں نے اسکندر اٹ کر دیا ہیں اور آپ لوگ بھی ہمارا جو ہے وہ تیار کورمہ اس پر ہم لوگوں نے ہرہ دنیا ڈال دیا ہے آپ لوگ بھی ہرہ دنیا اور پودینہ اٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد چاولوں کے لئے پانی جا رہا تھا اور یہ دائی کے اندر ہم نے تھوڑا سا دردائی کا جو رنگ ہوتا ہے وہ ہم نے مکس کر لیا ہے دائی کے اندر اور یہ بھی ہماری بریانی کے اوپر جائے گا لوگ پانی اور دودھ اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں تو ہم لوگ دائی اور یہ ڈالتے ہیں اب دیکھیں چاول ہمارے پانی میں تھے اور دو تین گھنٹے اس کو رکھا ہم نے بائل کر رہا ہے تو اس کے اندر ہم نے ہرہ دنیا پودینہ ڈال دیا ہے زیرا ڈال دیا ہے لانگ ڈال دی ہے اور یہ ہم نے بڑا جو کھاڑا پتہ ہوتا ہے وہ ڈال دیا ہے اور دارشی نے ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم لوگ کی بائل کرنے کے لئے چاول کو رکھ دیں گے اور ہمارے چامل جیلسے کہ یہ ready ہو جائیں گے جیلسہ ہی بائل ہو جائیں گے تو ہم یہ پانی پھیک دیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ دہ لگانا ہے سٹارٹ کر دیں گے تو دیکھیں ہمارے چامل جو ہے وہ بائل ہو گئتے تو ہم نے اس کو چھان لیا تھا پانی پھیک دیا تھا اور اب ہم اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا ریٹ چلی پاورڈر جو ہے وہ ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا رنگ تھا آلو کو ریٹ کرنے کے لئے تھوڑا سا رنگ تھا وہ ڈالا ہم نے اور اب ہم اپنے چامل ڈال رہے ہیں اور یہ ہماری لیئر بن رہی ہے اور یہ تھوڑا سا سالن ہم لوگ ان کر کے لئے بھی بچا لیں گے تاکہ ہم لوگ کھا تکے تو دیکھیں آرام سے آپ لوگ لیئر لگا لیجئے لیئر لگنے کے بعد تو بلکل یہ آرام سے یہ بن جاتا ہے بلکل ریڈی ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ اس کو سرپ کہہ سکتے ہیں جب یہ آپ کے پاس ریڈی ہو جائے اس کے بعد جب آپ لوگ چامل اور یہ ڈال دیں گے تب بھی اس کو آپ نے مزید دم پر رکھنا ہے ٹھیک ہے مزید اس کو دم پر رکھنا ہے تقریباً پانچ یا دس منٹ اس کو مزید آپ نے دم کرنا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے چامل اور گل جائیں کیونکہ گلے میں چامل پاکستان میں بہت جو ہے وہ استعمال کی جاتے ہیں بہت ان کو اچھا لگتا ہے کھانے والوں کو امید ہے آپ کو اچھی ویڈیو اچھی لیں گی ہے اوکے دوستو پھر اس کے بعد آپ لوگ نکال کے سرف کر سکتے ہیں کسی بھی ٹیج پہ اور اس کو مزید لے کر آپ لوگ کھا سکتے ہیں رائٹی کے ساتھ دھائی کے اور آپ کو اچھا لگی ہے انشاءاللہ آپ لوگ مجھے کممنٹیشن میں دوروں بتائیے تھے